ارادہ اس کھڑے ہو کر سننے کا ہونا چاہیے البتہ وہ کھڑے ہو کے سننے میں دل بھی لگا رہے سمجھ بھی آ رہی ہو تو اس کے لیے یہ ایک اضافی مشکت ہے جو آپ اگر کر لیں گے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سن لیں گے مختصر تشریف بھی سن لیں گے تو وہ کھڑے ہو کر سننے کا یوں سمجھئے کہ فائدہ استفادہ بڑھ جائے گا آپ زیادہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے اور جتنا آپ اس کی طرف اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے فائدہ ہونے کی بھی بنیاد یہ سمجھ لیجئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کتاب کے مطن پر انگلی پھیرنے کا بھی سواب ہے اگر آپ پڑھ نہیں سکتے صبح اٹھ کے انگلی بھی پھیر لیتے ہیں تو سواب کا کام ہے اور اگر آپ بغیر سمجھے اسے پڑھ لیتے ہیں تلاوت کر لیتے ہیں تب بھی ہر حرف پہ دس نیکیوں کا سواب ہے ہر حرف پر لفظ پر نہیں حرف پر یعنی علف لامیم تین عروف ہیں تیس نیکییں اس پہ مل جائیں گی آپ سمجھیں کہ اصل غرض و غائط تو اس کی سمجھنے کی ہے تو اگر کوئی سمجھ کے پڑھے گا یا اس پر توجہ دے گا اور محنت کرے گا تو اس کے سواب کی سطح کیا بنے گی اس کا تو سواب تنوں کے حساب سے ہو جائے گا پھر وہ اس شمار میں نہیں آئے گا کہ دس نیکیوں ایک عرف پہ ملیں وہ تو پھر ان کا ہم شمار نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ اصل مقصود ہے کہ اسے سمجھا جائے اس پر تدبر کیا جائے اس پر غور کیا جائے لہٰذا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھنا سمجھنا سمجھانا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو قرآن کھڑے ہو کر سنیں تو وہ سننا ہمارے لیے زیادہ مفید ہو جائے اگر یہ روح بیدار رہے یہ سپیرٹ پیش نظر رہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم اتمام کرنا ہوگا یعنی ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ترجمے کی نشست میں تو بڑی توجہ سے بیٹھے رہیں لیکن جب تراوی کھڑی ہو تو ہم ٹیلنے چلے جائیں اس کا مطلب ہے وہ روح ختم ہو گئی ہے وہ رسم آپ نے باقی چھوڑا ایک نئی رسم آپ نے ایجاد کر لی ہے جس نے اصل سنت کو ختم کر دیا ہے میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض مترجمین جو خود دورہ کرا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ دورہ تو انہوں نے چوک کے کرا لیا مشکت میں وہ انہوں نے اپنی جان ڈال لی تو اب بے شک وہ تراوی نہ پڑیں وہ اس دوران آرام فرمالیں تو یہ تو اس کی روح کو ختم کر دینے والی بات ہے اسی طرح اگر آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ چونکہ ایک کام ہے ہم نے لازمن کرنا ہے بلکہ زیادہ تعداد میں کرنا ہے اسی سے ہمارے نمبر بنیں گے اور اسی سے ہماری افیشنسی شو ہوگی اور اسی سے ہماری کارکردگی کا اظہار ہوگا اور ہماری محنت ما پی جائے گی یا نہ پی جائے گی تو یہ بھی در حقیقت اس کی سپیرٹ کو ختم کر دینے والی بات ہے یہ پھر اسے بدد بنانے والی بات ہے یہ ساری چیزیں شروع میں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے نیت پہلی شہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے پہلی چیز نیت کا خالص ہونا ہے تو ہم جو تراوی پڑھتے ہیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں ہم بھی وہی تراوی پڑھنے کے لیے کٹھے ہوں گے لیکن اس تراوی میں ہمارا حسن آ جائے خوبی آ جائے بہتری آ جائے اچھی ہو جائے اس کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے یہ اس کا اعتمام ہے جسے ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے سب کے تو یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ ہم ان برکتوں سے ہماری نیتیں بھی پوری طرح جو ہے وہ خالص ہو کر تو ہم پوری طرح اس سے مستفید ہو سکیں پہلی بات یہ دوسری چیز یہ کہ جو ہم اس کے مقاصد بیان کرتے ہیں روزے کے اور قرآن کے میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ داتا ہوں جس نے تفصیل جاننی ہو تو اس پر ہمارے تفصیلی خطبات موجود ہیں میرے بھی ہیں آپ جہاں پہ لنک کھولیں گے تو مل جائے گا ڈاکٹ صاحب کے بھی ہیں یوٹیوب کے بھی اوپر ہیں ان کے اپنے جو پیجز ہیں ان کے اوپر بھی ہیں تنظیم کے پیجز کے اوپر بھی ہیں ڈاکٹ صاحب کی کتاب بھی موجود ہے تو میں ان ساری باتوں کو یہاں دورانا نہیں چاہتا صرف یہ ہے کہ کچھ نکات ہیں جو وہ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا یہ سورہ بکرہ کا تئیسوہ رکو اس کی پہلی آیت میں اس کی وضاعت کر دی گئی اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ سکو اور پھر اس کی جو تشریح ڈاکٹ صاحب نے کیا وہ یہ کیے کہ روزہ کے عمل کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے روزہ روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے عارضی طور پر رک جاتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے بڑی شدید بھوک لگی ہے لیکن نہیں میں نے مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے ابھی نہیں کھانا ہے میں نے اپنے آپ کو روکا میرے نفس کی خواہش بہت شدید ہے کہ میں کھانا کھاؤں لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا اچھے جب بھوک لگی ہوتی ہے تو چیزیں بہت مزیدار نظر آتی ہیں وہ آپ پکوڑے والے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ خوشبو آپ کے نتنوں سے ٹکراتی ہے تو آپ بندہ بے قابو ہوتا ہے کہ یار کوئی پاؤ ایک تو لے ہی لینے چاہیے اور جب آپ کو کننوں نظر آتا ہے تو طبیعت لباتی ہے ادھر مطلب کھشتی ہے آپ کو جلیبی نظر آئے گی تو ایک اٹریکشن پیدا ہوگی ویسے آپ پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ ساری چیزیں موجود ہوں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب پیٹ خالی ہو تو ان کے اندر بڑی کشش پیدا ہو جاتی ہے خامخواہ کشش پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پانی پیاس شدید لگی ہو اور پانی سامنے نظر آتا ہو وہ جو مریض ہوتے ہیں جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں پانی نہیں دے نا ان کو وہ مریض کو پتہ ہے کہ پانی میرے لیے کتنا نقصان دے لیکن اس کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے تناہ چھوڑیں تو وہ ساری نلکیاں چھلکیاں توڑ کے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پانی پی لے تو یعنی یہ ایسی کشش ہوتی ہے جن چیزوں کی ارجز ہوتی ہے تو وہ انسٹنکٹیولی آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن ہم کوشش کر کے اپنے اوپر ایک روک تھام کر کے کھینچتان کر کے مغرب تک لے کے جاتے ہیں اور جو چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں تو ان کو خرید خرید کے لفافوں میں ڈال ڈال کے آکے دسترخان پہ سجا دیتے ہیں ادھر رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ یہ سارے بیل میں نے اکٹھے کھانے مغرب کے بعد کھانے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک امید کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں جلیبی اچھی لگی ابھی نہیں مغرب کے بعد کھانوں گا کوئی بات نہیں کیلے اچھے لگیں ابھی نہیں مغرب یہ سب جمع کرو ادھر رکھ دو اور پھر وہ کھائے نہیں جاتے لیکن وہ دن کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ بندہ جمع کر لیتے ہیں لیکن یہ سارا کام ہوتا اس امید پر ہے کہ شام ہو جائے گی اس سے ایک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ایک طاقت جنم لے لیتی ہے جسے ہم قوت ارادی کی طاقت کہتے ہیں کہ میں ایک جذبے کی شدت میں بے قرار ہوں لیکن میں اسے ٹال سکتا ہوں عارضی ایک وقت تک کے لیے یہ طاقت میرے اندر پیدا ہوگی اب اسے آگے لے کے چلنا ہے دیکھیں سمجھ نہیں ہے بات کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو مستقلاً حرام کیا ہوا شراب ہے حرام ہے نظر بدنظری حرام ہے اور برائیاں جو بھی اللہ نے حرام کی ہیں ان کی طرف بھی تو ایسی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اتنا جانتا ہوں ٹکرا گئی کسی سے نظر پھر اس کے بعد نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر تو یعنی جیسے جلیبی کی طرف دل مچلتا ہے تو ایسے ہی نظریں بھی مچل جاتی ہیں کہیں تو اب یہاں پہ کنٹرول چاہیے بھئی نظر جھکا کے رکھنی ہے اللہ کہتا ہے نظر جھکا کے رکھو لیکن یہ کہ تا تو زہود پر طبیعت ادھر نہیں آتی اب طبیعت کو قابو کرنے کے لیے ایک طاقت چاہیے ایک قوت چاہیے ایک زور چاہیے تو اس روزے کے عمل نے آپ کے اندر اتنی طاقت تو پیدا کر دی ایک دن کا روزہ نہیں تیس دنوں کے روزے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل تو زمانہ ہی اور آگیا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے پانچ نمازیں نہیں پڑھے لیاتی تین پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ دیس روزے بھی رکھ لیتے ہوں یا کوئی تین بھی رکھ لیتا ہوں مختلف حدیثوں پر کسی نے فتوہ نکال کے دیا ہو کہ شریعت کے دیس پرسنٹ پر عمل کرنا ہم سے بھی نجات ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ بھی نکال لیا ہو تو یہ تیس روزے یا انتیس روزے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جن چیزوں کی طرف اس کا میلان یا وہ طبیعت مائل ہوتی ہے ان کو معخر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے قوت پیدا ہو جاتی ہے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس امید پر ہوتی ہے کہ ایک دن زندگی کی بھی افتار ہو جانی ہے اور جب میں مروں گا تو میری روح کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کا اتمام کر رکھا ہے لیکن اگر میں دنیا میں ان چیزوں سے رکا رہوں گا یہ جو افتار کی خوشی ہے اس کو موت کے وقت کی خوشی کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے وہ درقیقت یہ بات ہے تو اس کو یہاں کہا گیا لَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمْ پَرَيْزْغَارَ بَنْ سَكُوْ تاکِ تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک سکو ان سے دامن بچا سکو یہ ہے روزے کا ایک مقصد جو یہاں بیان کر دیا گیا دوسری بات یہ بتائی گئی آگے چل کر کہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا تو اس کی وضاعت یہ آگئی کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا اب قرآن کی جو صفاتیں میں یہاں نہیں بیان کر رہا وہ اس گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی یہاں بس اتنا جوڑ پیدا کر لیجئے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا محرم میں نہیں کیا گیا ربی الاول میں نہیں کیا گیا رمضان میں اس لیے کیا گیا کہ اس میں قرآن فرض ہوا ہے اترائے اچھا قرآن ایک تو قرآن کے اترنے کی خوشی کا شکرانہ یہ ہے کہ روزہ رکھو اور یہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کی کتاب اور روزے کا کوئی آپس میں تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب کے لیے بلایا گیا تو کوئی تور پر تو انہیں چالیس دن وہاں روزے رکھوائے گئے اور انہوں نے گویا ایک طرح کچلہ کشی کی اس کے بعد انہیں تورات دی گئی یہ جو کتاب کا روزے کے ساتھ تعلق ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس سے اگلا نکتہ ہے وہ جو پہلی بات ہے وہ کوئی اور ہے یہ بات کوئی اور ہے یہ کیا بات ہے یہ بات یہ ہے کہ انسان کی اگر حقیقت سے ہم واقف ہوں تو یہ میز ہیوانے میز نہیں ہے یہ صرف جبلتوں کا ہی جو ہے وہ مجموعہ نہیں ہے ابھی میں نے جبلتوں کی بات کی تھی نا اس کے اندر کوئی روح ربانی بھی ہے اس کے اندر کوئی یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہوا ہے اور وہ جو روح ہیں وہ سلف سفیشنٹ ہے خود مکتفی ہے وہ اس جسم کی مرہون منت نہیں ہے اپنے وجود کے لئے اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ روح بمانہ جان نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم بھی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے جیسے روح بغیر جسم کے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے ایسے ہی جسم بھی بغیر جان کے زندہ رہ سکتا ہے میں تفصیلات میں نہیں جاتا صرف اشارہ کر رہا ہوں پہلے تفصیلات بیان ہو چکی ہے مختلف خطابات میں کہ بعض شمار کے مطابق چالیس چار مہینے یا آپ اسے چھوڑ دیجئے چار جو انسان کو پلٹییں لگتی ہیں رحم مادر میں نطفہ ہے پھر علاقہ ہے مزگا ہے اس کا پھر تصویہ ہوتا ہے تو بعض کہتے ہیں چار مہینے میں ہوتا ہے بعض کہتے ہیں چالیس دنوں میں ہوتا ہے یہ اس کو چھوڑ دیں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چار مرلے ہیں جو رحم مادر میں گزرتے ہیں اس میں جان تو ہوتی یہ نا روح ان چار مرلوں کے بعد آ کے اس میں داخل کی جاتی ہے تو گویا جان ایک علیدہ شہ ہے روح ایک علیدہ شہ ہے اچھا جانوروں میں جان ہے روح نہیں ہے تو گویا یہ وجود روح کے بغیر بھی برقرار رہ سکتا ہے اور روح اس وجود کے بغیر بھی برقرار رہ سکتی ہے اس بات کو سمجھ لیجئے اب دوسری بات جو سمجھنے کیا وہ یہ کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا اس کی ساری غزہ مٹی سے آئی مرنے کے بعد یہ پھر مٹی میں چلا جاتے ہیں اسی مٹی سے آپ کو بنایا اسی میں آپ کو لوٹایا جائے گا اور اسی میں سے آپ کو دوسری مرتبہ نکالا جائے گا روح تو اللہ کے پاس سے آئی وہ واپس بھی اللہ کے پاس جاتی ہے اب سمجھ لیجئے کہ اس کی غزہ بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے جیسے جسم مٹی سے بنا تو اس کی غزہ بھی مٹی سے آئی لوٹ کے بھی مٹی میں گیا یہ روح اللہ کے پاس سے آئی اس کی غزہ بھی اللہ کے پاس سے آئی اور اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور جو غزہ ہے اس کی وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا پیغام ہے یہ روح ربانی یہ ریسیپینٹ ہے جو انسان کے اندر ہے جو ریسیو کرتی ہے اس روح کو جو اللہ کی طرف سے روح الامین لے کے آئے ہیں یہ کنیکشن ہے اگلی بات سمجھ لیجئے اس خالق اور اس مخلوق یعنی ساری مخلوق نہیں انسان مخلوق مخلوق میں سے جو انسان ہے جس کے اندر وہ ریسیپینٹ موجود ہیں یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ یہ قرآن مجید ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّهُ یہ رسی ہے اب اس دور میں وائر تو نہیں کہہ سکتے تھے رسی ہے یہ تنیویا ممدود من السماء الالارض یا آسمان سے زمین تک تنیوئی ہے تَرَفُهُ بِعِدِكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس کا ایک سرہ اللہ کے آتھ میں دوسرا سرہ تمہارے آتھ میں کنیکٹڈ اللہ سے جننا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اللہ والا بننا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ کے نور سے فیض حاصل کرنا ہے تو وہ روشنی جس وسیلے سے آپ تک آ رہی ہے وہ وسیلہ اللہ کی کتاب ہے جیسے اس بلب میں کرنٹ اس تار کے ذریعے سے آ رہا ہے اسی طرح آپ کے اندر ایمان کا کرنٹ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے آئے گا اور یہ آ کے آپ کے اندر اس روح کو جگمگا دے گا اس بلب کو روشن کر دے گا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے اور یہ بلب جب روشن ہو جائے گا اب وہ جو طبیعت کھچتی تھی نا برائی کی طرح وہ نہیں کھچے گی یہ تذکیہ ہے یہ آپ کے دل کی صفائی ہو گئی ہے اس کی گرد ساری اتر گئی ہے یہ ذکر ہے جس نے آ کے آپ کا زنگ اتار دیا ہے جب زنگ اتر گیا ہے اب جب آپ کا وجود اس نور سے جگمگا اٹھا ہے اب اس میلان آپ کا وہ جو تھا بدی کی طرف اور برائی کی طرف وہ بالکل ختم ہو جائے گا اس کا آرگی choڑی ہے موسیقی